کہ ڈاکٹس اپ رسک تو نہیں ہے کوئی اس میں رسک بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس اور کامپلیکیشنز میں کیا فرق ہے تو جس انسان کو وہ کامپلیکیشن ہو جاتی ہے اس کے لیے وہ ہنڈرڈ پرسینٹ ہے چاہید وہ پہلا سوال ہوتا ہے یا وہ ڈسکشن ختم ہونے کے بعد آخری سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹس اپ رسک تو نہیں ہے کوئی اس میں اور مجھے کبھی بھی اس کوئیسن کا آنسر سٹریٹ فورڈ نہیں آیا پروسیجر میں کامپلیکیشنز ہونے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں اور نہ ہونے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں رسک بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس اور کامپلیکیشنز میں کیا فرق ہے سائیڈ ایفیکٹس بیسیکلی کسی بھی پروسیجر یا دوائی کے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی اس کا پارٹن پارسل ہوتے ہیں اور ہو نہیں ہوتے ہیں کامپلیکیشنز جس طرح کسی بھی اور ٹریٹمنٹ میں کسی بھی اور دوائی میں کسی بھی اور سرجری میں ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں complications کیا ہو سکتی ہیں وہ surgery related بھی ہو سکتی ہیں وہ anesthesia related بھی ہو سکتی ہیں and میری نظر میں ہمیں surgeons کو نہ اتنا زیادہ ان کو exaggerate کر کے بتانا چاہیے کہ پیشنٹ در جائیں اور پروسیجر ہی نہ کرائیں اور وہ آگے بھی لوگوں کو کہیں کہ پروسیجر نہ کراؤ اور نہ اتنا underplay کرنا چاہیے کہ کہیں پیشنٹ نہ بھاگ جائے کہ پیشنٹ ان کو expect ہی نہ کرتا ہو because اگر اس کے لئے وہ 100% ہے only once جب ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا پیشنٹ ہر بات سمجھ چکا ہے possible complications related بھی اور result related بھی only then we should finalize the procedure